اسلام علیکم ویورز میں ہوں اشتیاک احمد اور آج ہم بات کریں گے کہ بینفیٹس آف سوشل میڈیا ایڈویٹائزمنٹ ان پاکستان کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کی اگر آپ ایڈویٹائزمنٹ کرتے ہیں تو اس کے کیا فائدے ہیں اگر نہیں کرتے تو اس کے کیا نقصانات ہیں تو دوستو اکیسی صدی میں انٹرنیٹ کا دور ہے اس وقت پوری دنیا میں تقریباً چار بلین لوگ انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں اور اس میں سے پاکستان میں جو ہے وہ چیلیس ملین لوگ جو ہے وہ انٹرنیٹ کا استعمال سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو اس لیے یہ ایک بہت بڑی لوگوں کی تعداد ہے جو کہ اپنا زیادہ تر وقت سوشل میڈیا پر اگزارتے ہیں تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کاروبار کی روایتی طریقوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس کی مارکیٹنگ کریں اور جو لوگ سوشل میڈیا کو اگنور کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف جو روایتی طریقے ہیں ہمارے وہی ٹھیک ہیں ہمارا پچاس سال کا ایکسپیرنس ہے ہمارے باپ دادا کا سو سال کا ایکسپیرنس ہے تو وہ اگر اسی زید پر قائم ہے اور لیٹس جو میتھرڈ ہیں مارکیٹنگ کے ایڈویٹائزمنٹ کے سوشل میڈیا یا دوسرے جو چینلز ہیں وہاں پہ اگر وہ ایڈویٹائزمنٹ نہیں کرتے تو وہ لوگ پیچھے رہ جائیں گے اگر آپ اپنے بزنس میں جو ہے وہ سوشل میڈیا گز تھو ایڈویٹائزمنٹ کرتے ہیں تو آپ کے اگر نکلنے کے چانسیز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں نہ صرف مستقبل میں بلکہ آپ مجودہ دور میں بھی آگے نکل سکتے ہیں تو اس لیے یہاں پہ ہم تقریباً پانچ بڑے بڑے فائدے جو ہے وہ ڈسرس کریں گے کہ بھی کیا پانچ بڑے فائدے ہیں اگر ہم اپنے بزنس کی ایڈویٹائزمنٹ سوشل میڈیا پر کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی کلائنٹس ہیں کہ آج کا لوگ جو آپ کی جو کلائنٹس ہیں جو بھی آپ کا بزنس ہے آپ کی جو بھی کلائنٹس ہیں وہ زیادہ تر وقت جو ہے وہ انٹرنیٹ پر گزارتے ہیں تو اس لیے ایڈویٹائزمنٹ کرنے کے حوالے سے جو بہت اچھا طریقہ ہے کہ انٹرنیٹ میں جو ہے وہ ایٹی پرسن لوگ جو ہے وہ جو چیاریس ملین لوگ میں نے آپ کو بتائے ایک انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اس میں سے جو ایٹی پرسن لوگ ہیں وہ زیادہ فیس بوک استعمال کرتے ہیں اور باقی جو ٹوٹی پرسن رہ جاتے ہیں وہ پھر وہ یوٹیوب انسٹاگرام اور ویڈس اپ پر اس طرح کی جو دوسرے چینلز ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم فیس بوک کے پر اپنی ایڈویٹائزمنٹ زیادہ زیادہ استعمال کریں کیونکہ جو فیس بوک ہے اس کے اوپر اکثر تمام لوگوں نے اپنی جو اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں اور ایک گھر میں تقریباً جتنے افراد ہیں سب کے لئے لئے فیس بوک اکاؤنٹ ہیں اور آپ اگر فیس بوک کے اوپر اپنی مارکیٹنگ کرتے ہیں تو ایک سمجھنے کے گھر میں جتنے بھی فراد ہیں وہ سب افراد تک آپ ہی کمپین پہنچ جاتی ہے نمبر دو اس میں یہ ہے کہ اس سے آپ جیو ٹارگٹنگ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ کے جو بزنس ہے اس کے جو کلائنٹ سے جانتر وہ مغل پورا کے علاقے میں ہیں تو آپ فیس بوک کے اوپر جو ہے وہ صرف مغل پورا کے علاقے کو ٹارگٹ کر کے وہاں پہ اپنی کمپین کر سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ مغل پورا کے علاقے میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ کا پیغام آپ کا میسج اور آپ کا اشتہار وہاں ان لوگوں تک پہنچ جائے گا فرض کیا اگر آپ دوسرے طریقے سے روایسی طریقوں سے مارکیٹنگ کرتے ہیں اگر آپ بینڈرز وغیرہ بنوا لیتے ہیں فرض کیا مغل پورے ایریا میں بیس روڑ ہیں تو اس کے اوپر اگر آپ دس روڑز کے اوپر بینڈر لگوا دیتے ہیں اپنے تو دس روڑ کے اوپر صرف جو لوگ گزریں گے وہی دیکھیں گے ان میں سے بھی صرف چاند لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں تمام لوگ نہیں دیکھتے اور جو لوگ دوسرے راستے استعمال کر رہے ہیں تو ان کی نظر آپ کے ایڈویٹائزمنٹ تک نہیں پہنچ سکتی تو لیکن اس کے علاوہ اگر آپ مغل پورے کو ٹارگٹ کر کے تو فیس موک کے تھو یہاں پہ مارکیٹنگ کرتے ہیں تو مغل پورا کے رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں تمام لوگوں کے گھروں کے جتنے بھی موبائل ہیں تمام لوگوں کے موبائل پہ جو ہے وہ آپ کے ایڈویٹائزمنٹ پہنچ جائے گی تو یہ ایک بہت ہی اچھا اور محصر طریقہ ہے جی تو یوز نمبر تین اس میں یہ ہے کہ یہ چیپیس میتڈ ہے مارکیٹنگ کا سب سے سستہ تین طریقہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں اگر آپ سو بیندر بھی بنواتے ہیں کم از کم تین سو بے کا اگر ایک بیندر بنتا ہے تو وہ آپ کے جو ہے وہ سو بیندر تیس ہزار پی کے بنیں گے اس کو جب آپ فکس کروائیں گے جہاں پہ بھی لگوانے ہیں پچاس ہزار کا خرچہ آجے گا پھر آپ ایک علاقے کو کور کر سکتے ہیں لیکن سوشل میڈیا پہ آپ صرف پانچ ہزار پی اگر خرچیں تو پورے لاکھے کو کور کر سکتے ہیں یعنی کہ اس میں ایک تو اس کا بینیفٹ بھی زیادہ ہوگا مارکیٹنگ کا دوسرا سمجھ لیں کہ آپ کا جو ہے وہ ٹین پرشن جو ہے نا وہ خرچ آئے گا یعنی جس نے مارکیٹنگ آپ پہلے ٹریڈیشنل طریقوں سے کرتے تھے ایڈوٹائزمنٹ جو آپ ٹریڈیشنل طریقوں سے کرتے تھے اتنی اگر آپ انٹرنیٹ پہ کرتے ہیں تو صرف ٹین پرشنٹ سے آپ اس سے زیادہ اچھے انتائج حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ سوشل میڈیا پہ ایڈوٹائزمنٹ کرتے ہیں تو آپ کے جو بھی کمپیٹر ہیں مارکیٹ میں آپ ان کی کمپیٹنگ کے وقت بھی نظر رکھ سکتے ہیں اس طرح آپ اپنے کمپیٹرز کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو اپنی پرڈیٹ کے بارے میں ہاؤ نو بھی ہوتی ہے کہ مارکیٹ میں اور کون کون بندہ یہ پرڈیٹ سیل کر رہا ہے اور کس ریٹ پہ سیل کر رہا ہے اور کن خصوصیات یا کن صحورتوں کے ساتھ یہ سیل کر رہا ہے اس طرح پھر آپ اپنے بزنس کو مزید مصر بنا سکتے ہیں جی تو نمبر فور اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے کسٹمر کے ساتھ ایک سٹرونگ ریلیشنشپ بنا پاتے ہیں دوستو سیلز جو ہے یہ صرف کچھ چیز بیچنے کا نام نہیں ہوتا بلکہ ایک ریلیشنشپ ہوتا ہے آپ کا اپنے کسٹرونگ کے ساتھ ایک اچھا ریلیشنشپ ہوتا ہے تو جتنا اچھا آپ کا ریلیشنشپ ہوگا اپنے کسٹرونگ کے ساتھ اتنے ہی اچھی آپ سیل کر پائیں گے اتنے ہی اچھے طریقے سے آپ اپنے ٹارگٹ اچیف کر پائیں گے تو اس لیے سوشل میڈیا یہ ایک بہت اچھا سورس ہے نا صرف ایڈوٹائزمنٹ کا بلکہ آپ اپنے جو اونریبل کسٹرونگرز ہیں ان کے ساتھ آپ ایک اچھا اچھا ریلیشنشپ مضبوط کر سکتے ہیں مثلا کہ جب فیس بک کے اوپر تمام لوگ اپنے سوشل ایکٹیوٹیز بھی شیئر کرتے ہیں آپ وہاں پہ کمنٹس کر کے تو ان کی خوشی یا گمی میں برابر شریخ ہو سکتے ہیں ان کی برڈ ڈے پہ ان کو آپ ہیپی برڈ ڈے کا میسیج بیج سکتے ہیں کیک بیج سکتے ہیں اس طرح کی مصرف آپ ان کو کمنٹس کر سکتے ہیں جس سے آپ ایک اچھا ریلیشن جو ہے وہ بیلڈ اپ ہوتا ہے اور اچھا ریلیشن بیلڈ اپ ہونے کے بعد پھر آپ کی جو سیلز ہے وہ بھی بڑے اچھے انداز سے ہوتی ہے کیونکہ سیلز کرنے کے لیے اعتماد بحال کرنا پڑتا ہے اور اعتماد اسی صورت میں بحال ہوگا جب آپ کا اچھا ریلیشنشپ ہوگا تو سوشل میڈیا کے تھرو آپ ایک اچھا اپنا جو ہے نا وہ ریلیشنشپ قائم کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا پر مارکننگ کرتے ہیں تو اس سے آپ کو جو مزید لیڈز بڑھ جاتی ہیں آپ کے ریفرنسز زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے کوئی چیز نہیں بھی خریدنی تو وہ آپ کا ایڈ دیکھتا ہے تو اس کے کسی عزیز کو اگر وہ چیز چاہیے تو وہ اس کو ریفر کر دے گا کیونکہ اس نے آپ کی ریوٹیزمنٹ دیکھی ہوگی تو اسنا سوشل میڈیا پر اپنی کمپین کرنے سے آپ کے جو ریفرنس ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں آپ کی جو سیلز لیڈز ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں تو اس لیے اس لحاظ سے بھی یہ بہت ہی اہم اور ایک موثر ذریعہ ہے اور دوسرے نمبر پر یہ ایک فاسٹر اور بیٹر میتھڈ ہے کہ بہت جلدی آپ اس کے اوپر کر سکتے ہیں کسی قسم کی بگر آپ مارکننگ کرنا جاتے ہیں تو اس میں ٹائم لگتا ہے جو روایتی طریقی ہے اس میں تو بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے لیکن اگر آپ سوشل میڈیا کے اوپر مارکننگ کرتے ہیں تو یہ بہت ہی فاسٹ ہے اس سے زیادہ فاسٹ مارکننگ کا اور کوئی بھی سورس نہیں ہے جی تو فیورز اس میں نمبر پانچ ہے کسٹمر فیڈبیک کہ اگر آپ اپنے بزنس کی سوشل میڈیا کے اوپر مارکننگ کرتے ہیں تو اسے پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو فیڈبیک ملتا ہے جب آپ کو فیڈبیک ملتا ہے پھر آپ جب اس کا بروقت اور موثر اپنے کلائنٹس کو جواب دیتے ہیں ان کو سیٹسفائی کرتے ہیں تو پھر اس سے آپ کی سیلز ڈن ہو جاتی ہے تو اس لیے سوشل میڈیا پر مارکننگ کرنے کا یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ اس سے فوراں آپ کو فیڈبیک ملتا ہے لوگ آپ کو ان بوک میں میسج کرتے ہیں لوگ آپ کو واتس اپ پر میسج کرتے ہیں اپنا پرابلم بتاتے ہیں پھر آپ اس کا ایک اچھا حل ڈونڈنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جی تو فیوز یہ سے کچھ اہم فائدے جو کہ میں نے آپ کو گنوائے کہ سوشل میڈیا پر ایڈوٹائزمنٹ کرنے کے جو اہم فائدے ہیں وہ یہ ہیں اس سے علاوے بھی بہت زیادہ ہیں لیکن میں نے جو چیدہ چیدہ ہیں وہ آپ کو یہاں پر گنوائے ہیں اور سوشل میڈیا سے آپ اپنے کسٹومرز کو آپ تو ڈیڈ رہ سکتے ہیں آپ جو بھی اپنی کمپنی کے بارے میں اپنی پوڈٹ کے بارے میں جو لیسٹس انفرمیشن ہے لوگ اسے اگاہ رہتے ہیں تو اس کے ساتھ اشتیاک احمد کو جازے دیجئے اللہ حافظ